اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لئے اسانیہ پیدا کریں آپ سب کو اسانیہ تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بہت ہی ایک امپارڈنٹ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ چیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور دنیا میں آپ کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں یہ چیز آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اس لئے ویڈیوز کو اندر تک دیکھیں ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کی انفرمیشن بھی زیادہ زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ابھی یہ جس گاڑی کا کلائمنٹ کنٹرول سسٹم جو میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکسس فائف سیمنٹی ہے دوہزار دس مادل وی ایکس آر اور لینڈ کروزر کے بھی بہت سے مادلز کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے ہوتا گیا کہ اکثر لوگ جو ہے بیٹری اوپن کرتے ہیں یہاں ڈیش بورڈ اوپن کرتے ہیں اور جب وہ اپنا کام حتم کر لیتے ہیں بیٹری چینج کر لیتے ہیں یہاں ڈیش بورڈ کا بھی جو بھی کام ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو کلائمنٹ کنٹرول ہے یہ سسٹم تو چال جاتا ہے لیکن اس کے اندر یہ جو نیویگیشن سسٹم ہے میپ سسٹم ہے یہ ایکٹیو نہیں ہوتا تو آج میں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ کس طرح بغیر سکینر کو یوز کی ہوئے آپ یہ جو نیویگیشن سسٹم جو میپ سسٹم آتا ہے لینڈ کروزر وی اکس آر جی اکس آر کے اندر اس کو آپ دوبارہ کیس طرح ری ایکٹیو کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ سسٹم اب جو ہے مارکٹ کے اندر تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں یہ سسٹم چال رہا ہے لیکن ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا وہ جب بیٹری اوپن کرتے ہیں یا اس طرح کوئی بھی کام کرتے ہیں جب یہ نیویگیشن سسٹم آن نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں یہ گاڑی کو کمپنی میں لے جائیں تو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ دلہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ ایزیلی اس مسئلے کا حل خود ہی کر لیا کریں گے اس لئے ویڈیوز کو اندر تک دیکھیں ویڈیو بہت زیادہ امپارڈنڈ ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی آتی ہے ڈیش بورڈ کا کام کرنے کے بعد یا بیٹری ریپلیس کرنے کے بعد اس کا نیویگیشن سسٹم نہیں چلتا تو پہلے سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں گے یہ نیویگیشن سسٹم کی جو سی ڈی ہے اس کی لوکیشن کونسی ہے پاسنجر سائیڈ کی اوپر جب آپ اس بوکس کو آن اوپن کریں گے تو یہ کارنر میں آپ کو ایک سی ڈی رام ملے گا یہ وہ لوکیشن ہے جس کے اندر آپ کا جو نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے اس کی سی ڈی ہوتی ہے اب اس سسٹم کو ری سیٹ کرنے کے لیے کیا ہمیں کرنے پڑے گا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ نے گاڑی کا سویچ آن کرنا ہے سویچ آن کرنے کے بعد اپنی جو شہادت والی انگلی یا کوئی بھی آپ فنگر یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اس کے کارنر کے اوپر رکھنا ہے اور کارنر کے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اس فنگر کو ایسے موو کرنا شروع کرنا ہے جیسے یہ میں ابھی کر رہا ہوں سکرین کے اوپر آپ نے اس طرح موو کر جیسے ہی آپ دو تین دفعہ ایسے موو کریں گے ایسے فنگر کو کریں گے تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو سی ڈی رام آپ کا ادھر سے اس نیویگیشن سسٹم کی سی ڈی باہر آ جائے گی نیویگیشن سسٹم کی سی ڈی باہر آ جائے گی جیسے یہ نیویگیشن کی سیڈی باہر آئے گی آپ نے اس کو دبارہ پوش کرنا ہے گاڑی کے سیڈی رام کے اندر جیسے ہی آپ اس کو انسائیڈ پوش کریں گے تو یہ نیویگیشن سسٹم آپ کا ری سیٹ ہو جائے گا اور ادھر لکھا آئے گا لوڈنگ اور لوڈنگ کے بعد ادھر نیچے کارن کے اندر لکھا ہوا آئے گا ایکسیپٹ تو آپ نے ایکسیپٹ کے اوپر کلیک کرنا ہے اور آپ کا نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گا اور جیسے جس کنڈیشن کے اندر گاڑی آپ کے پاس آئے تھی دبارہ وہ آپ کا نیویگیشن سسٹم جو ہے پورا اسی کے اندر واپس اسی کنڈیشن کے اندر چلا جائے گا اس گاڑی کی کافی زیادہ میں نے چیزیں کھولی ہوئی ہیں پاسیبل نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ پورا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤں لیکن طریقہ یہی مین ہوگا جس طرح میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں سویچ آن کرنا ہے اور اس کے کارنر کے اوپر آپ نے ایسے فنگر کو موو کرنا ہے جیسے دو تین دفعہ آپ ایسے فنگر کو موو کریں گے اس کے کناروں کے اوپر نیویگیشن کی سسٹم جو ہے سسٹم کی جو سیڈی ہے وہ ادھر سے باہر آ جائے گی دبارہ آپ اس کو پوش کریں گے ادھر لوڈنگ لکھا ہوا آئے گا اور لوڈنگ کے بعد آپ ایسےپٹ کریں گے ایسےپٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ دوبارہ ری ایکٹیو ہو جائے گا اور انہی مارڈلز کے اندرے ڈیش بورڈ یا بیٹری اوپن کرنے کے بعد جو ہے پاور ونڈو کا بھی ایشو آ جاتا ہے پاور ونڈو پاور ونڈو کو ری سیٹ کرنا پڑتا ہے پاور ونڈو ری سیٹ کے اوپر آرہی ہی میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پاور ونڈو کو ری سیٹ کرنے کا وہی سیم طریقہ ہے یہ نیویگیشن سسٹم کے بارے میں ایک سیکرٹ تھا اس کو ری سیٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا عام طور پر ورک شاپس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے جو سینئر ہوتے ہیں وہ ایسے جو ٹپس اور ٹریکس ہوتے ہیں کام کے بارے میں وہ لوگوں کے ساتھ اپنے جو یونئر ہوتا ہے ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اس لئے جب بھی میں کوئی ایسا ٹپس آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ چیز بہت زیادہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اپنا حیاء رکھیں اپنے گھر والوں کا حیاء رکھیں اپنے غریب دوستوں اور رشتہ داروں کا حیاء رکھیں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں پھر بھی انہیں اپنے ڈیلی کی دعاوں کے اندر یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بات